برحمان الرحمن الرحیم دوستو آج جو ہے ہم دیکھیں گے پی ایم ایس اور سی ایس ایس میں کیا ڈیفرنس ہے اور اب جو سیٹیں آئیں ہیں پی ایم ایس کی وہ کتنی ہیں اس میں کون کون سے سیڈیکٹس ہوں گے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور سیڈیکٹس کیسے سیڈیکٹ کرنے اور کون سے کرنے چاہیے اچھے مارکس لینے کے لیے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو دیں گے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی چلتے ہیں ڈیفرنس کی طرف تو اس میں جو پہلا آپ کو پی ایم ایس کی بات کریں تو وہ ہوتا ہے پروینشیل منیجمنٹ سرویس جبکہ سی ایس ایس ہوتا ہے سنٹرل سوپیریئر سرویسیز پی ایم ایس میں آپ کی جو بھی پوسٹنگ ہوگی وہ ساری پنجاب کے اندر ہی ہوگی پروینس پنجاب کے اندر اندر ہوگی جبکہ سی ایس ایس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے تو اس لیے آپ کی پوسٹنگ پورے پاکستان میں کہیں بھی کی جا سکتی ہیں اور ان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس بندے کو اس کے اپنے سوپے میں نہ رکھا جائے جو سیلیکٹ ہوتا ہے دوسرا پی ایم ایس میں آپ جو ہے نا مختلف سرویسیز میں جا سکتے ہیں اور اس میں جو ہے ٹاپرز جو ہوتے ہیں ان کو وہ ایسی کے لیے سیلیکٹ کرتے ہیں اسسٹنٹ کمیشنر کے لیے اور سی ایس ایس میں بھی ٹاپرز کو جو ہے نا وہ ایسی سیلیکٹ کرتے ہیں جو منیجریل پوسٹ ہوتی ہیں اور سی ایس ایس جو ہے ہر سال فیبریری میں کنڈکٹ کیا جاتے ہیں اس کی جو ڈیٹس آتی ہیں وہ اکتوبر سپتمبر میں آتے ہیں اپلائی کرنے کی پی ایم ایس اینویل ایگزیمینیشن سسٹم ہے پنجاب اپلک سرویس کمیشن کا اور اس کی سیٹس پوسٹ جو ہے وہ ہر سال مختلف ہوتی ہیں تو یہ تھوڑ سا آپ کو لیبریٹ ہوگیا سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا تو اب ہم چلتے ہیں پی ایم ایس کی ڈیٹیل کی طرف جو سیٹیں آئی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیس نمبر جہاں پر آپ کو دیا ہوئے ہیں جب آپ چلان فارم فیل کریں گے تو کیس نمبر آپ نے لکھنا ہے سیرو فائیو آر ایت ٹونٹی ٹونٹی اس کے بعد آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بی ایس سیونٹین سکیل کے لیے آپ نے جانا اپلائی کرنا ہے اپلائی کر رہے ہیں اور اس کی ٹوٹل سیونٹی ون پوسٹس ہیں ان سیونٹی ون میں سے اوپن میریٹ جو ہے وہ ففٹی نائن ہے سپیشل پرسن ون ہے اور مانوریٹی کوٹا کی جانا وہ گیارہ سٹی ہیں اس میں وومن کوٹن نہیں ہے کولیفیکیشن آپ کو گریجویشن بس بی اے بی ایسی کوئی بھی آپ کی کولیفیکیشن جو ایک ورڈو گریجویشن ہوتی ہے آپ اس کے تھروہ اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈیویزن ہونا کم سے کم ضروری ہے اس سے کم والے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ایج کی بات کریں تو ایج ٹونٹی ون ٹو تھرٹی یئرز ہے کب ٹونٹی فارس جنرڈی آف ٹو تھو تھوزنین ٹوئنٹی اوکے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کوئی آپ گورنمنٹ ایمپلائی ہیں کسی بھی محکمے میں فیڈرل گورنمنٹ میں پروینشل گورنمنٹ میں تو آپ کو جو ہے نا ریلیکسیشن اور آپ کی سروس چار سال کی ہو چکی ہے تو پھر آپ کو پانچ سال کی ریلیکسیشن دی جائے گی اور آپ پینتیس سال کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سپیشل پرسن جو ہیں ان کو جو ایج ریلیکسیشن ہے وہ ٹین یئرز ہے اور اس کا مطلب وہ فورٹی یئرز کی ایج تک اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں جنڈر تو سارے جنڈرز اپلائی کر سکتے ہیں ڈومیسل پنجاب کو ہونا ضروری ہے آپ کی اور پلیس آف پوسٹنگ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آپ سے بغیر دیمنشن کر رہے ہیں اینی ویئر اندہ پنجاب اوکے جی ہم آتے ہیں آپ سبجیکٹس کی طرف تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کمپلسری سبجیکٹس ہیں ہر سبجیکٹ سو نمبر کے اور ٹوٹل چھ سبجیکٹس ہیں تو چھ پیپرز ہوں گے آپ کے پہلے ہے انگلیش ایسے کا یہ سو نمبر کا ہوگا سبجیکٹیو ہوگا انگلیش پریسی کمپریینشن اینڈ ٹرانسلیشن تو کمپریینشن کا تو آپ کا پتہ ہے ٹرانسلیشن کے بھی پریسی کا مطلب بھی وہی تلخیص کرنا تو تو جیسے آپ اردو میں کسی پیرگراف کی تلخیص کرتے ہیں تو یہاں پر اس کو پریسی کہتے ہیں تو یہ بھی سبجیکٹیو ہوگا ہنڈڈ مارکس کا اردو جو ہے وہ ایسے پریسی کمپریینشن اینڈ ٹرانسلیشن پیپر سیم ہوگا بس اب آپ نے اردو میں سارے کچھ کرنا ہوگا سبجیکٹیو ہنڈڈ مارکس کا ہوگا اسلامی سٹڈیز یہ نون مسلمز کے لئے ایتھکس ہوگا تو یہ کمپریینشن اف بہت سبجیکٹیو ہنڈڈ مارکس کا پاکستان سٹڈیز یہ بھی کمپریینشن اف بہت سبجیکٹیو ہنڈڈ مارکس کا جنرل نالیج آگے پورے کے پورا سونہ برک ہوگا اور اردو جنرل نالیج ہوگا اوکے جی فیزیولوجیکل ٹیسٹ اور انٹرویو وائیوہ وغیرہ دینا یہ اور انٹرویو ہوگا اس کے ٹوٹر ٹو ہنڈڈ مارکس ہوں گے تو یہاں پر آپ نوٹ کریں نیگٹیو مارکنگ will be done and 0.25 مارک will be deducted for each wrong answer in the objective افکرس آپ کو بتے جو 0.25 نیگٹیو مارکنگ میں چلے جاتے ہیں اوکے جی اب ہم آتے ہیں main issue کی طرف تو جیدہ تر students کو ہوتا ہے پی ایم ایس کی کرنے میں کہ optional subjects جو ہیں وہ کیسے ہیں اور کیا کرنے ہیں یہاں پر آپ نوٹ کریں optional subjects 3 papers total marks 600 ہیں 600 ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو 3 subject select کرنے ہیں اور ان 3 subject 200 number کا ہوگا تو یہاں پر آپ سے ایک اور بات کرتے ہیں وہ نیچے دیکھیں all the candidates shall take 3 of the optional subjects bracket میں وہ آپ سے کہہ کھاتے ہیں not more than one from each group ہر group میں سے آپ نے ایک subject select کرنا ہے sorry گلہ تھوڑا سا خراب ہے اوکے جی جی تو ہم چلتے ہیں group A میں تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ commerce ہے economics ہے business administration اور public administration اب یہ group ہیں ان میں سے اگر آپ کو کوئی subject اچھا لگتا ہے تو آپ یہ کر لیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ public administration کر لیں بہت ایسی ہے اور اس میں جو ہیں آپ کے مارکس بھی اچھا جاتے ہیں group B میں agriculture veterinary sciences botanizology اگر آپ اس میں کسی سبجیکٹ میں مائر ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں group C میں اگر ہم دیکھیں تو mathematics computer science statistics principle of engineering اگر آپ کو تینوں ان تین group میں سے ایک سبجیکٹ پسند آگے تو آپ یہیں تینوں سے select کر سکتے ہیں پھر آگے بھی آپ کو اور group دیا ہوں تین group D میں physics chemistry geology geography group E میں آپ کے پاس عادت ہے political science history law mass communication group F میں philosophy psychology sociology social work group G میں آپ کے پاس english literature urdo arabic education persian punjabi یہ سبجیکٹ ہیں جو آپ select کر سکتے ہیں okay تو آپ کونچے سبجیکٹ کرنے چاہئے بہتر یہ کہ آپ ایک language میں سے select کریں اور language میں سے آپ جو select کرنا چاہئے وہ Punjabi Persian education بہتر یہ آپ Punjabi Persian اگر آپ کو command evoke کر لیں یہ دونوں سبجیکٹ ہیں جو آپ کو زیادہ marks دے سکتے ہیں جی okay اس میں آپ group F میں ایک select work very good بہت easy یہ بھی select کر سکتے ہیں mass communication group E میں یہ select select کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے کسی group سبجیکٹ میں expertise ہیں تو آپ پھر تو select کریں اس کے علاوہ پھر آپ select کرنے چاہتے ہیں ظاہرہ اب ایک select سبجیکٹ میں ہوگی آپ کو دو میں کوئی کوئی نہ کئی طور select کرنا ہے تو اس میں mass communication اور political science یہ دو آپ select سبجیکٹ 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 گروپ اے میں پھر آپ بتاتا ہوں public administration آپ بہتر ہے آپ سبجیکٹ 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 ہونے کے لئے 40% مارک سبجیکٹ پڑھیں یعنی انٹرویو جانے کے لئے 50% مارک سبجیکٹ ملینے پڑھیں اس کے بعد پھر وہ مارک بنائیں گے اور پھر دیکھیں گے آپ جس مارک پہ اترتے یعنی اترتے اپلیکیشن کے پروسیس سیم ہے آن لینڈ اپلیکیشن آپ جمع کرانا ہے closing date آپ دیکھ سکتے ہیں 13 2020 ہے تو 13 April 2020 سے پہلے اس دن کو بھی آپ اپلی کر سکتے ہیں بلکہ اور 1000 روپے ایڈیشن فارم ہے تو آپ چلان فارم بینک میں جمع کرائے سکتے ہیں جمع کرانے کے بعد آپ پی پی ایسی کے ویب سائٹ پہ جا کر اپلائی کرنے اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق کیسے اپلائی کرنے اس کے بھی میں ایک ویڈیو بنائے کیا اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ کال تک تو آپ سائر چلان فارم کیسے فیل کرنا اور اپلائی کیسے کرنا یہ سائر آپ دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے امید ہے آپ پی ایم ایس کے بارے میں سمجھ آگئی ہوگی اس کے لئے اگر آپ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو آپ پر ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے بہت شکریہ اللہ حافظ